اسلام علیکم آج بارہ کو کل تیرہ کو انجومن صحیح زیادن خدام خاجہ درگا شیف حجوے جو حضور قریمان خاجہ مہیند چشری رحمت اللہ علیہ کی درگا کی نمائی جماعت ہے اس نے دو دن کا ایک کیمپ اپنائز کیا ہے وہ امینڈویٹ بیل 2024 کے خلاف اس کے مطالق ایک پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں ہم اور اس بھی سکت مذہبت کرتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے ترہ ترہ کے ایکٹ اور آرڈیننسز پیچھے دس سال سے لائے گئے ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے دلی میں جو بیٹھی ہے انگیل نومنٹ کی طرف سے مسلمانوں کو حراس اور پریشان کرنے کے لیے ہم ایک انجو بھی زمین نہیں لینے دیں گے یہ اللہ کی راہ میں کی گئی زمین وقت کی گئی ہے یہ واقف کی منشاہ کے اطلاف ہوگا اگر کوئی اس میں بدنیتی کرتا ہے تو دوسری چیز جو بھی مسلمانوں پہ ہو رہا ہے دلم کے خلاف آواد اٹھاتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھرکاؤ گیان دے رہا ہے یہ آتھاگوادی ہیں ان کو پاکستان بھیجھ دینا چاہیے یہ جہادی ہیں دیکھیں we are living in a democratic country اور constitution ہمیں پروائیٹ کرتا ہے ہماری سیفٹی میجرز کے لیے سیفٹی میجرز بھی ہیں سٹن آٹیجز بھی ہیں جو ہمیں اپنی بات رکھنے کا حق دیتا ہے اور یہ اوقاف جو ہے یہ سمیدھانی کے constitutional ہے اگر ہم کوئی اس کو احتیانی کی کوشش کرتا ہے انڈر تا گاب آف کہ ہم اس کو صحیح کریں گے وہ کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور ہمارے کو موجود حکومت کے چال چہرے سے بہت خوبی واقعی ہے یہ ہمارے کب سے دو عورتوں کو لے لو اس میں وہ کیا کہتے ہیں یہ کب سے ہمارے عورتوں کے وہ جو ہے خیرخواہ ہوگا ہے بلکس بانوں کا کیس ہمیں معلوم نہیں ہے کہ گھجوات کا کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا اس کی گھر والوں کو مار دیا اور وہ جو جنہوں نے ریپ کیا تھا چھوٹ کے آئے تو ان کو سمسکاری کا نفیسہ آتا جو کھٹوا میں ریپ ہوا اور بجائے اس بچی کا ساتھ دینے کے فکٹم کے انہوں نے کلپٹس کا ساتھ دیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے تو جعفری صاحب کی بیوی کا معاملہ لینے تو بھائی ہماری عورتوں کے ہم خود خیرخواہ ہیں کسی کو خیرخواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ دسٹرک کلیکٹر کو لے لو ابھی وہاں مدے پردش میں کلیکٹر کا ہم نے سوشل میڈیا پہ بیان سنا کہ میں تو صرف مسلمانوں کے خلاف کاراوائی کروں گا سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ابھی درمان ترینڈ کا ہو وہ کنورشن کے معاملے میں مسلمانوں کو عمر کہت ہو بھی جبکہ گاؤں کے گاؤں کسی مسلمانوں کے ہندو بنا گئی جاتے ہیں تو بڑا شور میڈیا پہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے ان کے لئے تعلیہ بجائی اگر کوئی مسلم لڑکا تھی ہندو لڑکی سے شادی کر لیتا تو لب جہا اور اگر کوئی ہندو لڑکا مسلم لڑکی سے شادی کر لیتا تو تعلیہ بجاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دو لڑکہ انام دیں گے یہ کیا بات ہو رہی ہے کسی پہ حضام لگاتے ہیں کہ پتھر پھیکا انہوں نے جروز پہ یا کوئی پندال پہ ان کو رات و رات پولیس بند کر کے ان کی ٹانگیں توڑ دیتی ہے اور گھر رات و رات دھوست کر دی جاتے بھی بلڈوزر چلا دیے جاتے اور کوئی اگر مسلمان کسی مسلم ہندو بستی میں گھر لے لیتا ہے جیسے مظفرنگر میں لیا جیسے بریلی میں لیا تو وہ ہندوز اس کا بائی فار کرتے ہیں بھئی بھی آر لیوینگ انا دیموکرائٹک سسائیٹی ہیں انہیں انڈیا پھر یہ کہتے ہیں کہ ڈیموگریفی چینج ہو رہی ہے وہاں پر جیسے سیملا کی مظفرنگر یہ کہاں سے ہی تھی سارے مسلمان آ رہے ہیں جو مسلمان ہیں ان پر روہنگا ہونے کا نام لگا دیتے ہیں بھئی یہ آپ کے بنگال بیہار یوپی سے سکل سیمی سکل انسکل مسلم لیبر آ رہا ہے جو کی میٹراؤز میں بھی جا رہا ہے احمد پردیش بھی گیا اترانچل بھی گیا اریانہ بھی گیا اسی ان کی آبادی بڑھی اور وہاں کی مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی تو مزیدے تنگ ہونے لگ گئی روڈ پر نماز پڑھنا نہیں دیتے ہو تو مزیدوں کو بڑھایا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ریوادیت ہے اور اتی کرمن کیا جاتا ہے جا رہا ہے گورنمنٹ کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے جبکہ 1947 کے پہلے کی مزیدے ہیں آپ لوگ روڈ پر قبضہ کر کے اپنے دادوں کی سطح بنا لو تب کچھ نہیں ہم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے مطلب متواتر ایک ظلم چلا آرہا ظلم زیادتی اب میرے بھیان کو کہیں گے دیکھیں مسلمانوں کو بڑھ گا رہا ہے وہاں آپ کے لیے تو مسلمان جو بھی مسلمانوں کی آواز اٹھاتا ہے وہ جہادی ہے وہ آتنگوادی ہے وہ پاکستانی ہے وہ بڑھ گاؤ ہے خیر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مسلمانوں پہ اگر ظلم ہوگا میرے سماج پہ تو پہلی پنگتی میں ہم سعداد کا رول ہے کہ ہم رول پلے کریں لیکن ہماری صرفوں میں میر جعفر میر صادق بھی ہیں درگاہ خانقہ خاموش ہیں تو یہ لوگ جو جتنی درگاہ خانقہ خاموش ہیں ان کے بارے میں بھی مسلمان سوچیں وہ بیٹھے میں لوگ خاموش کے ہوں گے وہ بڑے بڑے ممبر اور مداریس سے بھی جو آواز بھی اٹھا رہا ہے ان کا بھی ایک افاؤنڈلیٹی ہونا ضرور ہے ہمارے خلاف اگر آپ کوئی ایسا کام کرو گے جو انڈیمکرائٹک ہے انس کانسٹیوٹسٹال ہے تو ہم آواز اٹھائیں گے اور میڈیا جو چاہے ہمارے بارے بولے لکھے بھی کہہ رہا ہیں فی امان اللہ اللہ حافظ جائے ہم وقت پر تاریخ یہ ہاں پر آج کہ ہم کا آجین کیا رہا ہے میری باب و سمجداری سے زیادہ تشریف آئیں اپنی رائے سے نوازے پھرکر کنڈین پر کبھے دن کا کیمپ لگاوار کہاں پر لگاوار یہ آج جلد دو بزیسلی کے شام تک ہے کیمپ اور ہمارا مقصدی زیادہ تو اپنی رائے سے ہمیں نوازے اسلام علیکم حضرات انجمن سنجل زادران کی جانب سے آج یہ وقف ایمینڈمنٹ کے خلاف ایک کیمپ لگایا گیا ہے جو کہ دو دن کا لگایا گیا ہے بارہ تاریخ اور تیرہ تاریخ تو اس ایمینڈمنٹ کے خلاف میں تباہ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی رائے دیں اس ایمینڈمنٹ کی مضمت کریں اور اس کی مقابلت کے اندر اپنی رائے دیں اور جتنی بھی خواتین ہیں ان سے بھی میں گزارش کروا کہ وہ اپنے گھروں پر بیٹھ کر تو اسکینگ دیا گیا اس سے اپنی رائے کا اظہار کر کے قوم کو جدائے اور اس وقف ایڈ کے خلاف اپنی رائے زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچا رہی ہے آپ کے دوارے جو کیم لگایا گیا ہے وہ کہاں پر ہے اور کیا سمجھا ہے انجمنٹ سلیت زانگائن کا آفیس مونیا ہال گھچے دی مہلے کے اندر اس کے نیچے بیسمنٹ میں ایک کیم لگایا گیا ہے دو دن کے لیے لگایا گیا ہے صبح دس بجے سے شام کے پانچ بجے دن جس کا اہم کا آئیزن کیا گیا ہے موسیقی موسیقی